کسی وقت ذرا بیٹھئے گا اپنی غلطیوں پر نظر ضرور ڈالیے گا آپ نے وقت پر فیصلے نہیں کیے آپ نے فیصلے کیے بھی تو مقبول فیصلے کیے آپ آئے تو آپ کو معلوم تھا کہ آئیم ایف پروگرام میں ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب بہت سے وعدے کر چکے ہیں اور یہ وعدے کسی شخص کے نہیں مفتا اسماعیل کے نہیں ایک ریاست کے وعدے تھے ایک حکومت کے وعدے تھے اور اس وزیر آزم کی آشرباد سے کیے گئے وہ وعدے تھے جن کا نام شہباز شریف ہے اور جو آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر عوام میں مقبول بننے کے لیے آئیم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درامت کیوں نہیں کیا ڈار صاحب تڑھیہ کیوں لگائیں ڈار صاحب ویڈونٹ کیئر کا نعرہ مستانہ کیوں بلند کیا ڈار صاحب ہم مینج کر لیں گے کہ بلند و بانگ دعوے کیوں کیے ڈار صاحب آپ کو یاد ہے آپ ہی کے رہنمہ مسلسل کہتے تھے کہ عمران خان نے آئیم ایف سے وعدے پورے نہیں کیے وہ دنیا کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر یہ آپ نے کیا کیا ڈار صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی بہران حل کرنے کے لیے مالی نظم و زب ناگزیر ہے کیا یہ بات آج ہی آشکار ہوئی ہے آپ پر آپ وقت پر فیصلے کر لیتے اپنے وعدے پورے کر لیتے مشکل ضرور ہوتی لیکن یہ حال نہ ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ڈار صاحب لیکن وہ جو سو جوتوں کے ساتھ سو پیاس کھانا شاید کسی کو کہتے ہیں میں حیران ہوں ناظرین نواز شریف صاحب کو ابھی تک غصہ کیوں نہیں آیا مریم نواز صاحبہ نے اس حق ڈار کے فیصلوں سے خود کو الگ کیوں نہیں کیا ان کا کوئی ٹوئٹ ابھی تک کیوں نہیں آیا کیا یہ رویہ صرف مفتا اسمائیل صاحب کے لیے ہی تھے اگلے چند مہینوں میں کیونکہ ابھی تو پیٹرولیم مسنوات پر لیوی بڑھانی ہے سیلز ٹیکس لگانا ہے میری بجٹ لانا ہے مزید دو سو ارب کے ٹیکسس کا بوج عوام پر ڈالنا ہے اور ڈار صاحب آپ کے سرہ اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں گے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ابسٹی زندگی مہنگی ہو جاتی ہے زندگی کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کاروباری حضرات تو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کو بنیاد بنا کر یہ تو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں لیکن تنخہ دار طبقہ کیا بنے گا اس کا جسے قیمتیں بڑھنے کے بعد بھی وہی تنخہ ملے گی مزور کا کیا بنے گا خیر یہ سب آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ تخت پڑھ جو ہیں لیکن سنیے مسلم لیگ نون خاص صور پر مریم نواز صاحبہ کیا کیا دعوے کیا کرتی تھی اور حقیقت کیا ہے ان کی سنوائیے آج پیٹرل کی قیمت تاریخ کی تحتر سال کی بلند ترین سطح پہ ایک سوٹھارہ روپے فی لیٹر پیٹرل اور دیزل کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا وہ پیٹرل دو سو انچاس روپیسی پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ بادہ کیا ہے کہ اگر پینو لگوامی مارکٹس میں ایک ڈالر بھی آئل کی دیزل کی پرائیس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا اچھادہ تعالی آدمی منٹی مقام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے وٹ آئی آئی آئل کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہوئی ہے اس وقت ایک سو سیتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان پاکستان میں سخت کس کی کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے رات کے بارہ مجھے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دوستو تیتیس روپے پناسی پیسے ہو جائے گی جیسے ہی عالمی منٹی میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے گری شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے اپنے عوام کو ریلیف دوں گا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات مڈنائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوتا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں دالو گا پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پابند ہیں آئی ایم ایف کے اس معاہدی کی پابندی کے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے جب دیزر مہنگا ہوتا ہے پچھلی مہنگی ہوتی ہے آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں ساریس دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے دنیا کی جو سٹرانگ کرنسیز ہیں پاؤنڈ ہیں آپ کے یورو ہیں سب کرنسیز پر اگلی سے اوپر جا رہا ہے ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا موز ہے کہ روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے اہم خبر آپ کو دیں گے کرنسی مارکٹ میں بہچال آ گیا ہے ایک دن میں ڈالر چوبیس روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر نے کرنسی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرید کیا تو اس کی حفاظت اور اس کی ترقی اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں تو یہ کچھ دعوے اور اس کی حقیقت میں نے آپ کو سنوائی ہے پرگرام میں